السلام علیکم کیسے آپ سب میں ٹھیک تھا کو الحمدللہ اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو گریاز ویلوگ آج عید کا تیسہ دین ہے آپ سب کو عید مبارک بہت بہت سب کو عید مبارک ہو اور جیئے میں چاند رات اور عید والدین کا ویلوگ آپ لوگوں ساتھ شیئر کر رہی ہوں میرے گھر عید منانی تھی تو سارے مہمان آگئے تھے میں نے سب کے لیے جوز ٹینگ سب کچھ بنا بنا کے رکھا ہوا تھا گرمی بہت زیادہ تھی جیسے جیسے مہمان آ رہے تھے چاند رات کو ماشاء اللہ سب آگئے تھے تو جی سب کو پانی شانی دیا اور جس کے بعد ہم شیر خورمہ ٹائپ جو ہوتی ہیں سوئینیاں وہ بنا رہے تھے اور مجھے ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے زیادہ کانٹیٹی میں کوئی چیز بناوں تو تھوڑی بڑوں کی ہیلپ ہو جائے کہ اس میں کتنا کیا کچھ ڈالنوں تو وہ بہتر ہو جائتا ہے تو میری بڑی جٹھانی آگئی تھی ان سے پوچھ پوچھ کے میں یہ بنا رہی تھی وہ بھی میری ہیلپ کر رہی تھی اور ہمیشہ ایسے میری امی نے میں نے اپنے میکے میں دیکھا مطلب میری امی جو بھی میٹھا بنانا ہوتا تھا وہ رات کو ہم بنا کے رکھ دیتے ہوتے تھے کھیر ہے گاجر کھیر ہے سمیہ ہے شیر خورمہ ہے کچھ بھی ہے وہ ہم رات کو بنا کے اور جی فریج میں رکھ دیتے تھے اور اتنی مذہ دار جب ہم صبح عید کی نماز کے بعد وہ دیتے تھے یا میٹھی عید پہ عید کی نماز سے پہلے دیتے تھے تو سب کو مزہ آ جاتا تھا کھانے کا کہ کیونکہ بہت مذہ دار لگتی ہے اور جب میں سسرال میں آئی تو میرے سسرال میں صبح ٹائم فروچر بنتی تھی اور اکثر چاولوں کا زردہ بنتا تھا تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں تو اچھا جی یہ نیکسٹ ڈی شروع ہو گیا رات ہم کافی لیٹ سوئے اور جی صبح پھر اٹھ گئے تھے اور یہ جو آپ کو اوزار نظر آ رہے ہیں ان کی صفائی کی جاری ہے گھر میں ہی کیونکہ جاری ہے سارے اوزار الحمدللہ ہمارے گھر میں موجود ہیں یعنی میرے سسرال والے گھر میں کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو میں نے دو سے تین قربانیاں اپنے گھر میں دیکھی ہیں کہ جو میرے فادر ان لاو میرے جیٹ میرے ہسپنڈ اور میرے دیور یہ سب مل کے آپس میں سارے ملتے تھے نماز پڑھنے کے بعد آکے خود اپنی قربانی خود ہی کرتے ہوتے تھے تو اس لیے ہمارے گھر میں سارے اور وہ والے اوزار موجود تھے جن سے قربانی کی جاتی ہے تو کافی دن کے بعد یہ اوزار نکالے گئے تو میرے ہسپنڈ ان کی صفائی کر رہے تھے اور ان کو تیز کر رہے تھے آج خود تو قربانی نہیں کرنی تھی یعنی گاؤں سے جو ہمارا ابائی گاؤں ہیں وہاں سے کوئی قربانی کرنے کے لیے ایک آدمی آ رہا تھا تو اس کی ہیلپ کے لیے میرے ہسپنڈ اور یہ میرے بھتیجے انہوں نے بھی ساتھ ان کے ہیلپ کرنی تھی تو اس لیے ان کے پاس جو چیزیں تھیں وہ ان کو صاف بھی کر رہے تھے اور تیز بھی کر رہے تھے تو میرے ہسپنڈ جو ہے نا ان کو ماشاءاللہ ہر چیز کئی تقریباً بہت شوق ہے ان کے پاس تمام آزار موجود ہوتے ہیں یعنی جو ان کی صفائی کر رہے ہیں نا جس مشین سے اس مشین کی بات کر رہی ہوں کہ یہ والی مشین بھی ان کے پاس موجود ہے اس میں کچھ چینج ہوتی رہتی ہیں آگے ان کی پلیٹس ہوتی ہوں وہ مختلف کام بھی کرتے ہیں اچھا بچے میں نے ریڈی کر دیئے تھے یہ بھی سب لوگ ریڈی ہو چکے ہیں اور بس یہ تیز کر کے اور یہ سارے آزار جمع کر کے ایک سائٹ پر رکھ دیئے تھے کہ آکے وہ گاؤں سے گاؤں والے لوگ جلدی اٹھ جاتے ہیں نا تو وہ جلدی ٹائم سے پہنچ جائیں گے تو ہم یہ ساری چیزیں ریڈی کر کے جا رہے ہیں تاکہ دیر نہ ہو قربانی وہی ہوتی ہے جو صبح صبح گھر میں ہو جائے رونک ہو جائے گوشت آ جائے کلیجی آ جائے اور ناشتہ کلیجی سے کیا جائے نا تو وہ اسی عید کا مزہ ہے تو بچے بھی لیٹ سوئے تھے تو زیارہ سوست سے نظر آ رہے ہیں اسمائل تو بہت سوستا اور بڑی مشکل سے میں نے اس کو ریڈی کیا پہلے تو مجھے اس لگا میں اس کو کہتی ہوں کہ اس کو چھوڑی جائے نماز لیکن میں اس برن کہتے ہیں نہیں اس کو ریڈی کرے اچھا جی یہ دو بھی ہیں ان سے بوٹیاں چھوٹی کرتے ہیں تو ان کی بھی صفائی کر دی گئی تھی سارا کچھ بہت صاف نیٹ اور کلین ہو گیا تو تھوڑا ٹائم تو لگا یہ کافی دیر سے لگے ہوئے تو جی آخر کار اسمائل کو بھی میں نے پیار سے سمجھایا تو جی آخر کار وہ ماشاءاللہ وہ بھی تیار ہو گیا اور اس کو میں نے فیڈر دیا ہے وہ پی کے وہ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے جائے گا تو سب چیزیں ماشاءاللہ ریڈی ہو گی تھی میں نے ان کو اٹھا کے رکھ دیا تھا اور بچے بھی ماشاءاللہ جا رہے تھے نماز کے لیے بہت ساری جگہوں پہ ماشاءاللہ صبح صبح نماز ہو گی تھی جیسے میرے میکے والی سائٹ پہ کہہ رہے تھے پونے چھے جماعت تھی لیکن ہماری طرف سات بجے جماعت تھی اس وجہ سے ابھی پندرہ منٹس ہیں اور نزدیک ہی مسجد ہے تو پندرہ منٹس پہلے جا رہے ہیں اور الحمدلہ موسم کافی اچھا کل بھی دکھایا تھا آپ کو کہ اچھا ہو گیا تھا موسم اور آج بھی قدر بہتر تھا گرمی کی شدت میں کچھ کمی آگئی تھی اور نماز کے لیے جا رہے ہیں اور ہم نے میٹھا تیار کیا تھا قربانی والے دن میٹھا آ کے کھاتے ہیں تو اس لیے یہ سب لوگ پانی پی کے چلے گئے تھے اور ابراہیم نہیں جا رہا تھا اپنے بکرے کی وجہ سے وہ کہا تھا میں اپنے بکرے کے پاس رہوں گا کہ وہ قربان ہو جائے گا تو اس کے بابا اس کو لینے آئے اور وہ ٹوپی لے کے جا رہا ہے تو بچوں کے بس محبت ہو جاتی ہے جو بھی جانور لے ہیں ابھی تو دو دن ہی ان کے پاس رہا ہے دن رات ابراہیم نے اتنی خدمت کی ہے کہ باقی لوگ اتنی خدمت نہیں کر رہے تھے جتنی یہ صبح میں فجر کے ٹائم اٹھتی تھی تو ابراہیم مجھے بکرے کے پاس ملتا تھا کہ وہ اس کے پاس ہے اور جی اس کی کھانا کھلا رہا ہے پانی پھلا رہا ہے تو آخر کاری یہ نماز پڑھ کے آگے تھے اور جنہوں نے زبا کرنا تھا انہوں نے بھی ادھر آکے ہی نماز پڑھ گیا تو اس لیے ہماری قربانی ماشاءاللہ بہت ٹائم سے ہوگی تھی اور بچے بہت خوش تھے بہت اکسائٹیڈ تھے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائی کافی لمبا کام ہوتا ہے لیکن جب زبا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سمیٹنے کا کام ہم خواتین کر آ جاتا ہے تو جی کلیجی آگئی تھی ناشتے کی تیاری ہم نے سب کی ہوئی تھی سارے مسالے پیاز لسن ادرک ٹوماتر سب کچھ میں نے کٹنگ کر کے رکھا ہوا تھا کہ جیسے کلیجی آئے گی ہم فوراں سے فوراں سے پکا لیں گے تو جی بنا رہی تھی میری بڑی بھابی کلیجی بنا رہی تھی بہت اچھی وہ بنا لیتی ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے ناشتے کے سارا سامان ریڈی کیا ہوا تھا اور سب کچھ کرنے کے بعد ناشتہ ہم نے کر لیا تھا جب ہم ناشتے کے لیے ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تو گوشت بن چکا تھا بہت اچھا بنایا انہوں نے اور جی پھر میری ازمین بہت حساب کتاب سے یعنی ان کے پاس وہ بھی ہے جسے ماپ لیتے ہیں کہ کتنا ہو گیا تو ایکول کر کے ہم نے کیا کہ ہماری طرف سے کوئی کتا ہی نہ رہے جائے واقعی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جہاں جہاں پہ بھی تینوں حصوں کو ہم نے تقسیم کرنا تھا دو حصوں کو تقسیم کیا جاتا ہے ایک حصہ تو اپنا ہوتا ہے تو وہ ہم نے کر دیا تھا اس کے بعد فرمائش تھی بچوں کی کہ ہمیں گریوی والا بکرے کا گوشت اور چاول کھانے ہیں تو پہر کے ٹائم تو پہر پلس شام کے ٹائم کیونکہ میری جو جٹھانی ان کا میکہ نزدیکی ہے وہ کھانا کھا کے پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں بچے اور میری جیٹ کے بچے اور میری بھاپی جو جٹھانی ہے وہ تو وہ کھانا شانا کھا گیا سلاد وغیرہ بنائی تھی سب کچھ کھانا شانا کھایا چلے گئے یہ بچوں کی تصویریں ہیں یہ تھا میری عید کا اور چاندرات کا وغیرہ بہت مصروفیت ہوتی اس لیے بس کچھ ہی کلپس بنائی گئے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں تو یہ بچے ہیں بچوں نے تیار ہوکے خود ہی اپنی اپنی تصویریں بنائی ہوئی تھی ان سے میں نے تصویریں لیں کچھ میرے جیٹ کے بچے ہیں اور کچھ میرے بچے ہیں تو سب نے مل کے ماشاءاللہ بہت اچھی عید بنائی آپ لوگوں کی عید کیسی گزری کومیٹس میں ضرور بتائیے گا اپنی دعوں میں یاد رکھے گا اور اللہ تعالی ہماری سب کی جو جو ہم نے قربانیاں اللہ کی راہ میں دی ہیں اللہ سب کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ کل نیو ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گی اپنی دعوں میں یاد رکھے گا جو لوگ نیو ہیں چینل کو کر دیں سبسکرائب بہت شکریہ آپ لوگوں کا ویلوگ دیکھنے کا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اللہ حافظ